موسیقی یامہا وقفے وقفے سے اپنی نیوز اپ ڈیٹس دے رہے تو ہم بھی پھر وقفے وقفے سے آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں برحال اگر نیوز کی بات کیجئے تو یامہا کا جو YB125Z ہے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے YB125Z DX جو ہے اس کا نیو موڈل لانچ کیا ہے اور آج کے دن انہوں نے پکچرز ریلیس کر دی ہیں یامہا YBZ جو ہے اس کے نیو موڈل کی تو یامہا YB125Z جو ہے سیمپل اس کا نیو موڈل پاکستان کے دن لانچ ہو چکا ہے اور اس کے نئے موڈل کے اندر آپ کو چینجز کیا کے مل رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بیڑنا ایویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائز ملائزہ فرمائے اس بائک کا نیو موڈل تو اس بائک کا نیو موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائک کے نئے موڈل کے اندر بسیکلی کچھ بھی خاص چینجز نہیں ہیں وہی جس طرح انہوں نے YBZ DX کے اندر کام کیا ہے وہی کام انہوں نے اس کے اندر بھی کر دیا YBZ کے اندر اب اگر ہم پکچر پر غور کریں تو پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو YB125Z لکھا ہوا ہے اس کو کمپلیٹلی وائٹ کر دیا اس کے علاوہ گرافکس کو جو ڈیزائننگ تھے گرافکس کی وہ چینج کرنے کی زہمت ہی نہیں کی صرف اور صرف انہوں نے YB125Z جو ہے YB125Z اس کا جو کلر ہے وہ کر دیا ہے وائٹ آورال اور اس کے علاوہ اگر آپ اوپر دیکھیں اس سے تو اس کے اوپر جو ایک پٹی ہے اس کا کلر انہوں نے YB125Z DX ہو تھا اس کے اندر بھی چینج کیا تھا اور YB125Z کے اندر بھی انہوں نے چینج کیا ہے اگر کلر کی بات کریں تو پکچر میں دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ہے پیچ کلر تو یہ پیچ کلر بھی ہو سکتا ہے لائٹ یلو کلر بھی ہو سکتا ہے سوری لائٹ یلو نہیں ڈارک یلو کلر ہو سکتا ہے اب جب یہ بائک شورم پہ آجے گا تو تب انشاءاللہ اس کا بھی آپ سب کے لئے ریویو آئے گا اور اس ریویو کے اندر آپ کو پروپر لی بتاؤں گا کہ اس کے اندر چینجز کیا کیا ہی ہیں ابھی چینجز کا جو پتہ لگا ہے وہ بیسکلی یہی پتہ لگا ہے کہ جو چینجز ہیں وہ صرف اور صرف گرافکس کی ہیں یاما کوئی اتنی زہمت نہیں ہوئی کہ وہ یاما کے جو بیسک گرافکس ہیں ان کو کم از کم چینج کر دیں ان کا ڈیزائن چینج کر دیں چلو ہونڈا میں اتنی شرم ہے کہ جو گرافکس ہیں اس کو جب وہ چینج کرتے ہیں تو پورے طریقے سے چینج کرتے ہیں ہر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو جب ان کا نئے موڈل لانچ ہوتا ہے تو نئے موڈل کے اندر نئے گرافکس ہوتے ہیں لیکن یاما نے اتنی زہمت نہیں کی کہ جو گرافکس ہیں پرانے موڈل کے کم از کم اس کو چینج کر کے نئے موڈل کے بنا دیں کوئی سپیشل انہوں نے صرف اور صرف اندر سے جو کلرنگ تھی اس کو چینج کر دیا ہے گرافکس کا جو ڈیزائن تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رہنے دی ہے ریڈ کلر کے اندر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب کچھ اگر ہم اس کے بلیک کلر کی بات کریں تو بلیک کلر بھی آپ سب کے سامنے حاضر ہے تو اس کے بلیک کلر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بلیک کلر کے اندر انہوں نے چینجنگ وہی کی ہے جو ریڈ کلر کے اندر کی ہے لیکن انہوں نے جو وی بی ونٹ وائف زی ہے اس کے اوپر والی پٹی اگر آپ اس پر اور کریں تو وہ ہے گرین کلر کی بلیک کلر کے اندر انہوں نے وہ پٹی گرین کلر کی کر دی ہے اب ریڈ کلر کے اندر پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ گرین کلر ہے پیچ کلر ہے کون سا کلر ہے لیکن بلیک کلر کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو YB15Z کے اوپر ایک پٹی ہے اس کا کلر گرین ہو گیا اور وہی چینجنگ YBZ انہوں نے فول وائٹ کر دی ہے جبکہ پرانے موڈل جو تھا پرانے موڈل کے اندر اس طرح نہیں تھا پرانے موڈل کے اندر آپ کو YB15 جو لکھا YB125 تھا وہ یلو کلر کے اندر ہوتا تھا اور جو Z لکھا ہوا ہوتا تھا وہ ریڈ کلر کے اندر ہوتا تھا لیکن اب یہ فول وائٹ ہے تو نئے موڈل میں بسیکلی آپ کو یہی سب کچھ مل رہا ہے صرف اور یہ ہے اس کا دوہزار بائس موڈل اگر ہم پرائز کی بات کریں تو پرائز انہوں نے بھی ریسینٹلی اس کی چینج کی ہے اس کی جو بھی آپ کو لیٹس پرائز مل رہی ہے وہ ہے دو لاکھ ایک ہزار روپے دو لاکھ ون تھاؤزن روپیز اس بائک کی ابھی لیٹس پرائز چل رہی ہے اور یہ بائک جب شونس پہ آجے گا تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے ایک فول ریویو آئے گا اس کا اور اس کے اندر ہم پروپرلی بات کریں گے کہ اس کے اندر چینجز کیا کیا آئی ہیں سو گائز یہ تھا میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈر کے لیے ملقات ہوگی تب تک کے لیے سٹی بلیس اللہ حافظ